اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم پچیس نومبر دوہزار اکیس کو یو ڈی سی کا جو پیپر ہوا تھا لاہور ریجن میں ایس بی آر کا اس کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ تیاری کیسے ہی کریں اور کہاں سے کریں اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیں جیکیناً آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اور سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے سیلیبس کی سو اس میں پاک سٹیڈیز کے 19 اور ورلڈ نالیج ورلڈ ہسٹری ایفری ڈی سائنس کے 20 ایم سی کیوز تھے پاک افیرز کے 3 تھے انگلیش کے ریلیٹڈ 18 ایم سی کیوز تھے میٹس کے 4 تھے اسلامیات کے 20 تھے اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ 16 ایم سی کیوز تھے اس طرح 100 اس میں ایم سی کیوز تھے اور یہ ویڈیو لیکچر نمبر 3 ہے دو ویڈیو لیکچر ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اسی چینل پر اور جو آج کا فرسٹ کوئیشن ہے وہ ہے اگر ہم کائننیس کی بات کریں تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن انکاؤنٹیبل ناؤن مٹریل ناؤن نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایفٹریک ناؤن ایفٹریک ناؤن کس طرح بنتا ہے اور ایفٹریک ناؤن کیا ہوتا ہے ایفٹریک ناؤن وہ ہوتا ہے اس کی سیمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جسے ہم دیکھ نہیں سکتے چو نہیں سکتے صرف ہم فیل کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اسے ایفٹریک ناؤن کہتے ہیں اور کچھ ایجیکٹیو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایفٹریک ناؤن بنا سکتے ہیں ایجیکٹیوز کو بھی ہم ایفٹریک ناؤن بنا سکتے ہیں مثال کے طور اور ایک ورڈ ہے ہمارے پاس kind اور اس کا جو اگر ہم بنائیں abstract noun تو یہ بن جائے گا kindness اگر ہم kind کی بات کریں تو یہ ایک adjective ہے جس کا مطلب ہے مہربان اور kindness کا مطلب ہوتا ہے مہربانی so یہاں جو kindness جو ہے یہ ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ایک abstract noun ہے اس کا آپ sentence اگر بنائیں تو she is a kind woman وہ ایک مہربان عورت ہے اگر ہم اس کا sentence منائیں تو this is your kindness یہ آپ کی مہربانی ہے اس طرح ایک دوسرا word ہے lazy lazy کا مطلب ہوتا ہے سست یہ ایک adjective ہے اور laziness یہ ایک abstract noun ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سستی اسی طرح ایک word ہمارے پاس cruel cruel ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ظالم اور دوسرا word ہے cruelty یہ ایک abstract noun ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور جو next word ہے وہ ہے wise اور اس کا مطلب ہوتا ہے اکل مندی یہ ایک adjective ہے اور wisdom ایک abstract noun ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اکل مندی اسی طرح ہم adjectives کو بھی interchange کر سکتے ہیں abstract noun میں ہم adjective کو بھی interchange کر سکتے ہیں next question ہے the book al-asar was compiled by اگر ہم بات کریں ال-asar کی تو اس کو compile کیا تھا امام ابو حنیفہ نے اور دوسرا ایک question پوچھا جاتا ہے کہ الموتا book al-mota کو کس نے compile کیا تھا سو الموتا کو compile کیا تھا امام مالک نے جبکہ ال-asar کو compile کیا تھا امام ابو حنیفہ نے dear viewers آپ سے ایک چھوٹی سی request ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں because اس طرح کی اچھی اچھی videos informative videos ہم daily basis پر بناتے رہتے ہیں next question vocab کے related ہے the word perpetual means so اگر ہم perpetual کا مطلب ہے مطلب دیکھیں تو new old یا golden نہیں ہوگا perpetual کا یہاں most appropriate جو option ہے وہ ہے never ending perpetual کا مطلب ہے کچھ ایسا جو permanent ہو جو مستقل طور ہو جو دیر تک چلتا رہے جو ختم ہونے کا نام نہ لے اسے ہم کہتے ہیں perpetual so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے never ending next question ہے are the books on اگر ہم سہائے سیتا کی بات کریں so یہاں چار options ہیں فقہ حدیث تفسیر یا پھر all of these so یہاں جو correct option ہے وہ ہے b حدیث یہ سہائے سیتا حدیث کی کتابیں ہیں so b is the correct answer here who had the longest tenure among first four caliphs of islam islam کے جو first four caliphs سے ان کا دورانیا تھا چاروں کا جو دور حکومت تھا وہ 31 سالوں کا تھا لیکن چاروں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی دور حکومت تھی وہ قریب 12 سال تھی تو اس طرح سب سے زیادہ جو عرصے تک کیلف رہے تھے وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ next question ہے who was the prophet of قوم سمود قوم سمود کے جو نبی تھے وہ تھے حضرت صالح علیہ السلام اور next question ہے سننے ابو دعود is a book on اگر ہم سننے ابو دعود کی بات کریں تو چار options ہیں حدیث تفسیر یا پھر فقہ so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے a a is the correct option here سننے ابو دعود جو ہے یہ حدیث کی ایک کتاب ہے next question پر جانے سے پہلے چھوٹی سی request ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو نیچے میں نے link دیا ہوا ہے اس پر click کر کے اپنا test لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات آپ کو یاد ہو گئے ہیں اور جو next question ہے ہمارا وہ ہے the Muslims defeated the Iranians in the battle of so مسلمانوں نے ایرانیوں کو کس جنگ میں شکست دی تھی so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے جنگ کادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی تھی next question ہے scientific society was founded by sir سید احمد خان 8 sir سید احمد خان نے scientific society کس city میں found کیا تھا so یہاں چار options ہیں غازی پور مراد آباد یا پھر گجرات یا پھر none of these so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے scientific society کو sir سید احمد خان نے غازی پور میں establish کیا تھا next question ہے wevel plan was presented in so wevel plan کو present کیا گیا تھا 1945 میں so یہاں 1945 اس کا correct answer ہے indian forces occupied junagarh on dash in 1947 so یہاں چار options دیے گئے ہیں 9 november 9 اکتوبر یا پھر 9 دسمبر so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے a a is the correct answer indian forces نے junagarh junagarh پر 9 november 1947 پر occupied کیا تھا next question ہے cabinet mission came to india in which year so یہ بھی ایک repeated question ہے یاد رہیں یہاں 1946 اس کا correct answer ہے لیکن crips mission کی اگر ہم بات کریں تو crips mission india میں آیا تھا 1942 کو لیکن cabinet mission آیا تھا 1946 کو next question ہے east and west pakistan were separated by a distance of approximately so یہ ایک confusing question ہے یہ آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے اس کا کیا answer ہے اور یہ fbr میں پوچھا گیا ہے اور اس کے جو چار options ہیں یہی correct options ہیں so options کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ question کچھ confusing ہے یہ آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے next question ہے نانگا پربت is the highest peak of dash range so یہاں چار options ہیں کرکورم hindu کش یا پھر himalian so نانگا پربت جو ہے himalian کا highest peak ہے اور نانگا پربت کو killer mountain بھی کہا جاتا ہے so یہاں جو correct answer ہے وہ ہے himalian next question ہے salt range lies in dash pilato so یہاں جو correct answer ہوگا وہ آپ potohar pilato potohar pilato اس کا correct answer ہے the smallest muslim country is اگر ہم smallest muslim country کی بات کریں تو یہاں کوئٹ monaco اور jardan یا پھر brone so یہاں جو correct answer ہوگا ان چاروں میں سے جو چھوٹا ہے وہ ہے brone ہے اور اگر ہم بڑے countries کی بات کریں population کے حوالے سے دنیا میں سب سے زیادہ جو muslim population ہے وہ indonesia میں ہے اور اس کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ جو country کی population ہے وہ ہے china دوسرے number پر ہے india تیسرے number پر usa اور چوتھے number پر دنیا کا سب سے بڑا country ہے وہ ہے indonesia اور اگر ہم china کی بات کریں تو china میں قریب 1 رب 40 کروڑ لوگ آباد ہیں اور india کی بھی آباد کچھ ایسے ہی ہے ایک رب 35 38 کروڑ اور اگر ہم تیسرے number پر usa کی بات کریں تو usa کی آباد 33 سے 34 کروڑ ہے اور چوتھے نمبر پر indonesia ہے جس کی آباد قریب 27 سے 28 کروڑ ہے اور پانچویں نمبر پر پاکستان ہے جس کی آباد 2017 کی population کے 22 لیکن دو سال بعد 2019 میں پاکستان کی population تیزی سے بڑھ رہی ہے 2019 میں پاکستان نے برازیل کو کرس کیا تھا 2019 کے بعد پاکستان پانچوان بڑا ملک بن گیا ہے with regard to population یہ ساری important information ہے کسی بھی ٹیس کے لیے اور next question ہے What is the currency of Iran اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور اس کی جو currency ہے وہ ہے ایرانیان تومن اس کی جو نہیں ہے وہ ایرانیان تومن اس کا correct answer ہے اور اگر capital کی ہم بات کریں تو تیران تیران is the capital of ایران اگر ہم اس کی population کی بات کریں تو یہ اتنا بڑا country نہیں ہے قریب 7 سے 8 کروڑ اس کی population ہے ڈیش is the highest polo ground in the world شندور جو ہے دنیا کا highest یعنی سب سے زیادہ انجائی پر polo ground ہے اور آپ سے یہ question پوچھنا ہے کہ یہ شندور highest polo ground ہے یہ کس area میں ہے یہ چینہ لائی چینہ پاکستان کیسے میں آتا ہے کیس area میں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کا میپ ہے یہ چینہ ہے اور یہ انڈیا بھی پاکستان کا پڑوسی ملک ہے افغانستان بھی ہے اور یہ ایران بھی ہے لیکن چائنہ جو ہے یہ نارت میں ہے اور چائنہ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں پہلے ہی اس کا mention کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ population والا country ہے دنیا میں اور اس کا capital ہے وہ ہے بیجنگ بیجنگ is the capital of China dear viewers اگر یہ ویڈیو ویڈیو بیجنگ ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ